ایکسن موویز اگر ہم جو فلموں میں دکھاتا ہے اس کو مان لے تو وہ بلکل غلط ہوگا تو کیا ہوگا سچ میں اگر ہم ایک ٹرین کے اوپر چڑھ کے ایک گولی چلاتے ہیں بندوق سے پوری فیزکس لگا کے کیا ہوگا بولٹ کے ساتھ اور کیا ہوگا ٹرین کے ساتھ اور ان دونوں کی بیچ میں فیزکس کیا ہوگی ٹرین اور بولٹ کی بیچ میں آج اسی کے بارے میں جانیں گے تو اب شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں ایک assumption بنانا پڑے گا اس ویڈیو کو پوری طرح سے سمجھنے کے لئے throughout the video یہ assumption بنا رہے گا اور یہ assumption ہے کہ جو ہماری بولٹ ہے جس بولٹ کو ہم چلا رہے ہیں ٹرین کے اوپر کھڑے ہوگے اس کی same velocity ہے as train مطلب جتنی تیج train بھاگے گی اتنی تیج وہ بولٹ بھی بھاگے گی although یہ reality میں ہوتا نہیں ہے پر اس ویڈیو کے لئے ہمیں یہ assumption کرنا پڑے گا تب یہ ویڈیو possible ہو پائے گا اب اگر آپ ایک train کے first compartment پہ چڑے ہیں مطلب train کے سب سے آگے والے ڈبے میں اور train ایک دم سیدھی کھڑی ہے نہ وہ چل رہی ہے کچھ نے ایک دم رشت پہ ہے train اور وہاں سے گولی چلائیں گے تو جو ہماری بولٹ ہوگی وہ thousand miles per hour کی speed سے وہاں سے نکلے گی اور جو بولٹ ہوگی وہ وہاں سے سیدھے چلے جائے گی کیونکہ آپ تو رشت میں ہے train بھی سیدھے کھڑی ہے تو جو بولٹ ہوگی وہ تو وہاں سے چلی جائے گی اور جتنی تیج وہ بولٹ آپ کو جاتے دیکھے گی اتنا ہی تیج بولٹ وہ دوسرے بندے کو بھی دیکھے گی جو train میں نہیں کھڑا ہے train کے باہر کھڑا کیونکہ ابھی سب کچھ رشت میں ہے تو جو relative velocity ہے train کی اور ہماری بولٹ کی وہ سیم ہے thousand miles per hour کی اب اگر آپ ایک train کے اوپر کھڑے ہیں اور train thousand miles per hour کی speed سے چل رہی ہے اور آپ بولٹ بھی مارتے ہیں thousand miles per hour کی speed سے جو بولٹ نکلتی ہے تو کیا ہوگا well اس case میں بھی وہی ہوگا جو پچھلے case میں ہوا جب train رشت پہ کھڑی تھی جب train move نہیں کر رہی تھی وہ کیسے اس بات کی فیزکس ہم آگے سمجھتے ہیں پچھلے case میں ہم train کے اوپر کھڑے تھے اور train بلکل بھی move نہیں کر رہی تو جو relative velocity تھی train کی اور ہماری وہ اگدم 0 تھی لیکن اس case میں train thousand miles per hour کی speed سے چل رہی ہے اور آپ train کے اوپر کھڑے ہیں تو آپ بھی thousand miles per hour کی speed سے چل رہے ہیں تو جو relative velocity ہے آپ کے اور train کے بیچ میں وہ پھر سے آکے 0 ہی ہو جائے گی تو اسی لئے یہ آپ کو ویسا normal ہی لگے گا جیسا first case میں لگا تھا bullet سامنے کی direction میں سیدھی چلی جائے گی لیکن اب آپ یہ سوچئے کہ آپ train کی اوپر کھڑے ہیں train thousand miles per hour کی speed سے چلیے ہیں لیکن ایک بندہ train کے باہر کھڑا ہے مطلب وہ train میں نہیں بیٹھا ہے باہر کھڑا ہے تو اسے کیا دکھے گا کیا اس کے لئے کچھ الگ difference ہوگا یہ observation جو آپ دیکھ رہے ہیں کیا وہ اس سے کچھ الگ دکھے گا اس انسان کو یا پھر وہی سیم چیز دکھے گی جو آپ کو دکھ رہی ہے اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں جو انسان train کے باہر کھڑا ہوگا اس کو bullet 2x مطلب 2x speed میں جاتے ہوئی دکھے گی مطلب ہی اگر train thousand miles per hour کی speed سے چل رہی ہے تو اس کو جو bullet ہوگی وہ two thousand miles per hour کی speed سے جاتے ہوئی دکھے گی کیونکہ جو person ہے وہ ground پر still کھڑا ہے وہ بلکل بھی move نہیں کر رہا ہے تو جو relative velocity ہوگی اس person کی اور train کی وہ ہوگی thousand miles per hour اور جو ہماری bullet ہے وہ بھی thousand miles per hour کی speed سے چل رہی ہے وہ میں نے شروع میں ہی ویڈیو میں بتا دیا تھا کہ یہ ہم ازمسند کر رہے ہیں تو therefore جو velocity ہوگی train کی اور bullet کی دونوں کا پلس ہو جائے گا اور total speed ہوگی two thousand miles per hour اور اسی spirit سے bullet جاتی دکھے گی اس انسان کو جو انسان باہر کھڑا ہوگا train کے کیا ہوگا اگر ہم bullet کو دوسری opposite direction میں shoot کرتے ہیں مطلب ابھی ہم نے اپنے سامنے bullet کو shoot کیا تو یہ سارے چیز ہوئی اب کیا ہوگا اگر ہم opposite direction میں bullet کو shoot کرتے ہیں مطلب جس طرح train چل رہی ہے اس کے opposite direction میں اس case میں بہت ہی زیادہ interesting چیز ہوگی آپ نے کبھی یہ imagine بھی نہیں کیا ہوگا جو person باہر کھڑا ہوگا train کے اس کو ایسا لگے گا کہ bullet ہیل ہی نہیں رہی ہے مطلب اس کو bullet دکھے گی کیونکہ اسے bullet کی speed ایک دم zero دکھے گی جو person ground پہ کھڑا ہوگا آپ کو تو ایک دم وہ bullet جاتی ہو دکھے گی لیکن جو انسان ground پہ کھڑا ہوگا جو باہر کھڑا ہوگا اس کو جو bullet ہوگی وہ ایک دم zero speed میں دکھے گی اب وہ کیسے train کی velocity ہے thousand miles per hour ہم چلا رہے ہیں دوسری direction میں bullet کو bullet کی velocity ہے thousand miles per hour تو thousand minus thousand کیونکہ یہاں پہ opposite direction ہے اور وہ ہوگا zero relative velocity ایک بہت ہی سیمپل سی چیز ہے جو آپ اپنی day to day life میں بہت سارے فارم میں دیکھتے ہیں اپنے آس پاس دیکھیں آپ کو بہت ہی زیادہ physical relationship دکھیں گے آپ کے اور آپ کے nature کے ساتھ اور اگر آپ کو کوئی بھی relative velocity کے example ملتے ہیں تو آپ نیچے comment میں ضرور لکھئے گا آپ یہ example کیسے بھی ہو سکتے ہیں for example آپ train میں چل رہے ہیں آپ گاڑی میں چل رہے ہیں آپ کو کچھ دیکھ رہے ہیں تو وہ بھی relative velocity کا example ہوگا تو اس ویڈیو کے بعد آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کیا ہوگا اگر ہم ایک train کی اوپر کھڑے ہو کے گولی چلائیں گے جب train چل رہی ہوگی train کھڑی ہوگی اور کتنی perspective ہوں گے اس bullet کے تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا اور اگر اس سے کچھ نیا جاننے کو ملا تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریے آپ نیچے comment میں بتا سکتے ہیں کوئی suggestion ہو یا اگر آپ کسی topic پہ ویڈیو چاہتے ہیں تو آپ نیچے وہ بھی لکھ سکتے ہیں share کیجئے اسے ان دوستوں کے ساتھ جو science میں believe رکھتے ہیں scientific ویڈیوز دیکھتے ہیں تب تک لیے اگر آپ کو جاننا ہے کہ mount Everest کیسے بنا اور پہاڑ کیسے بنتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو دیکھیں اور اگر آپ کو جاننا ہے کہ آپ اپنے face سے pimples کو کیسے remove کر سکتے ہیں اور آپ کو pimples کیوں ہوتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو دیکھیں till the next video thanks for watching